استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ علیہ اللہ محمد و حسن زلزلے کیوں آتے ہیں حدیث مبارکہ کی روح سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مال غنیمت کو دولت قرار دیا جانے لگے زکاة کو تاوان سمجھا جانے لگے علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرصے سیکھا جانے لگے مرد بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے اور اپنے دوست کو قریب اور باپ کو دور کرنے لگے مساجد میں شور و غل ہونے لگے قبیلے کا فاسق آدمی ان کا سردار بن جائے قوم و جماعت کا رزیل و کمینہ آدمی ان کا سربراہ بن جائے آدمی کی تعظیم اس کے شر اور فتنے کے ڈر سے کی جانے لگے گانے والیاں اور سازو باجے عام ہو جائیں شرابیں پی جانے لگیں لگیں اور اس امت کے آخر والے لوگ پہلے والے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگیں تو اس وقت تم ان چیزوں کا انتظار کرو سرخ آندھی زلزلہ زمین میں دانس جانا صورتوں کا مسخ اور تبدیل ہو جانا استغفراللہ اور پتھروں کا پرسنا نیز ان کے علاوہ قیامت کی ان دیگر نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو اس طرح پہ در پہ ظاہر ہوں گی جیسے موتیوں کی لڑی کا داگہ ٹوٹ جائے اور اس کے دانے مسلسل گرنے لگیں استغفراللہ اللہ پاک ہم سب کو زمین و آسمان کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے اور ہر قسم کے اس طرح کے عذابوں سے بچائے رکھے کیونکہ اکثر نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں اور کونسا گناہ ہے جو اس درتی پہ نہیں ہو رہا اللہ پاک ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ